اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے گائز ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے آئی ہوں جو آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے ویڈیو سٹارٹ کروں ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کو یہی انتجا کروں گی کہ آپ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا اور لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمینٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے بہت بہتر ہے گائز آج میں آپ لوگوں کے لیے چار سے پانچ سال یا چھے سال کی بچی کے لیے ایک ٹاپ بنانے کا طریقہ میں دیکھے آئی ہوں اور اس کی یاد میں کٹنگ سکھاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو اس کی سپیچنگ سکھاؤں گی گائز آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں ہمیں اچھے اچھے کمینٹس کر کے بتایا کریں جس چیز کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے جو چیز آپ لوگوں کو سیکھنی ہوتی ہے آپ لوگ ہمیں بتایا کریں جب مینٹس کیا کریں تاکہ ہمیں بھی آپ کی رائے کا پتہ چلے گائز آج ہی یہ میں کپڑا کے کے آئی ہوں یہ جرسی کا کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ لچک والا جرسی کپڑا جسے کہتے ہیں نیٹ کا کپڑا ہے اور بلکل سوفٹ سا یہ ہے کپڑا اس کے ساتھ میں اسٹر لگاؤں گی یہ اس کا اسٹر ہے اچھا یہ دیکھیں پہلے میں اس کی فرنٹ سائیڈ کٹوں گی یہ کلیوں کی سٹائل جیسے ہوتا ہے اور فرنٹ جیسے تریزوں والے کمیز پہ ہوتا ہے وہ میں بنانا چاہ رہی ہوں اور یہ فرنٹ ہم پہلے نکالیں گے موسیقی 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 اور اس کو یہ دیکھیں دونوں کپڑوں کو ڈبل فولڈ کی ہے اس کے ساتھ اب ہم اس کے ساتھ ہی کلیاں بنائیں گے جو سائٹ سے اتریں گی وہ بھی ہم کپڑا اسی کی برابر ہی لے لیں گے اتنا ہی کپڑا ہم لوگ کلیوں کے لیے لیں گے یہ دیکھئے یہ تیار کلی ہم لوگ پانچ انچ رکھیں گے ادھر سے بھی کپڑا میں نے چھوڑا یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی سلائی کے لیے مارجن رکھے اس کے علاوہ جو ہم کٹنگ دوسری کلی کے ساتھ کریں گے اس کا بھی مارجن اسی میں سے ہی میں نکال رہی ہوں یہ دیکھیں اور پورا کپڑا ہو گیا آٹھ انچ یہ آٹھ انچ کے حساب سے ہم لوگ یہ کپڑا الگ کر لیں گے یہ دیکھئے ایسے کر کے اب آپ نے اس کا سمجھنا ہے خیال سے کہ یہ ہم نے کیسے کیا ہے یہ سیدھا سیدھا دو ڈبل ہے کپڑا دو پیس ہیں ایک در سے ٹوپیس انچ اس کی میں نے لینڈ رکھی ہے اور آٹھ انچ اس کی چھوڑا ہی ہے اب ہم نے اس پہ سے یہ دیکھیں یہ پانچ انچ پر ہم نے اس سائیڈ پہ نشان لگا لیا اور دوسری سائیڈ پر جس سائیڈ پہ ہم نے پانچ انچ رکھا ہے دوسری سائیڈ پہ نہیں دوسری کنارے پہ اس کے اوپیسٹ سائیڈ پہ ہی پانچ انچ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھئے اب اس طرح کپڑا پکڑیں گے دونوں سائیڈوں کے نشانوں کو پکڑیں گے اور یہ دیکھئے یہ آرام سے سیدھا ہو جائے گا اب اس کی ہم کٹنگ کریں depois اس کی ہم کٹنگ کریں گے جرسی کپڑا ہے یہ سیجا کرنا پڑتا ہے اب ان میں جو چھوٹا بڑا ہو جاتے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کلیاں ہو گئی اچھا اس کو سٹیچ کرنا بھی میں سکھاؤں گی جو ہم نے فرانٹ کاٹے تھے نا اس کے جس سائیڈ سے کلی عریب والی ہے اس سائیڈ پہ ہم یہ اس کے ساتھ لگائیں گے یہ ہمارا ٹاپ کی فرانٹ اور بیک ریڈی ہو گئی ہے اس کو پہلے جوڑ کے پھر ہم اس کے آرم ہال کی کٹنگ کریں گے بعد میں پہلے اس کو جوڑیں گے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں سلیوز بناؤں گی یہ جو بچا ہوا کپڑا ہے نا اس کی ہم سلیوز بنائیں گے میں نے جو کپڑا نکالا تھا نا اسی کی لینٹ میں سے یہ کپڑا نکالایا ہے سلیوز کا یہ پوری اس طرح ہوگی کہ اس کے آگے فریل لگ جائے یہ دیکھیں اور دوسرا یہ کہ یہ سکائلیش ہو جاتا ہے اچھا یہ میں نے سلیوز ہاف رکھی ہیں اس کی لینٹ ہاف بن رہی ہے نا تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم پہلے اس کی کٹنگ کر لیں یہ سلیوز کی کٹنگ ہو گئی چھوٹی بچی ہے نا تو سلیوز جو ہے یہ اس کے ساتھ اس طرح نہ بھی لگے تو بھی صحیح ہے اچھا اس کے آگے جو ہے اگر ہم اسی طرح جوٹ ڈالیں گے اسے اس طرح اٹیچ کریں گے تو یہ برا لگے گا پتہ چلتا ہے کہ یہ کپڑے کا ہم لوگ کیا کریں گے یہ میں نے کپڑا اسی طرح رکھا ہے اس کی پہلے چنٹیں ڈالیں گے اس کے ساتھ یہ اس طرح چنٹ ڈالے گی جتنا کپڑا چنٹ میں جائے گا اتنا ہی ہم لگا کہ بعد میں اس کو الگ کریں گے کپڑے کو اس طرح چنٹ والی یہ بازو ہوگی اور اس کے اوپر کوئی ڈزائن ہوگیرہ ہو سکتا ہے اس کو باریک فولڈ کر کے اوپر رکھ کے پلیٹ ڈالیں مطلب اس طرح ہمارے مطلب ڈزائن بھی بن جائے گا اور یہ جوڑ جو سلیوز میں آ رہا ہے وہ پتہ نہیں چلے گا یہ سلیوز ہیں اچھا اس کے ساتھ جو ہم نے اسطر کاٹنا ہے میں یہ آپ لوگوں کو اس لیے اس طرح بتا رہی ہوں بنانا کہ اگر کپڑا کم ہو اور بچی کا نا بھی بن رہا ہو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا سٹائل دے کے بنا سکتے ہیں کم کپڑے میں بھی اچھا سوٹ بن سکتا ہے بچی کا اب میں نے یہ ٹاپ تیار کر رہی ہوں اس کا یہ دیکھیں اچھا یہ جو اسطر ہے اسطر میں ہم نے کوئی وہ نہیں کرنا کہ ہمارا یہ ہو کٹنگ کا یا تریزوں کی طرح کٹنگ وہ چیز نہیں ہوگی ضروری نہیں ہے اگر کپڑا ہے تو آپ کریں اچھا ہوتا ہے مگر اگر نہیں ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ نہ کریں کوئی بات نہیں یہ میں اس لیے اس طرح زیادہ رکھ رہی ہوں کہ اس کی جب سیٹنگ کریں گے یہ جرسی کپڑا ہے یہ بکھرے گا میں اس لیے اس کو زیادہ رکھ رہی ہوں اسے یہ دیکھے یہ ہماری کٹنگ ہو گئی کمپلیٹ اس کے اور اس کے بعد جب یہ افتر وغیرہ لگ جائے گا یہ پسلائیاں ہو جائیں گے پھر ہم لوگ یہاں سے سیٹنگ کریں گے کہ یہ کم یا زیادہ اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ پیس سینٹر میں جو میرے پاس ہے یہ جو سینٹر میں آئے گا یہاں یہ نیک ڈیزائن آئے گا تو نیک ڈیزائن کے لیے میرے پاس یہ کپڑا اس کے ساتھ میرچنگ کپڑا ہے زیادہ کچھ رہزہ آج 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 آپ آج 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 باستیزو آج مکرمی بیلکل اس طرح سمپل سی لگنے لگ جائے گی اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا سٹائلش لپ دیا جائے اس میں یہ کلر ہے ڈارک کلر ہے یہ لائٹ کلر ہے اس میں میں ڈارک کلر کو نوایا کرنے کے لیے یہ لگاؤں گی اس طرح اس کی کٹنگ بعد میں کروں گی مگر یہ میں نیک پہ لگانے والی ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ کچھ دوریاں پڑی تھی یہ دیکھیں یہ نیک پہ ڈیزائن لگانے کے لیے کٹ رکھ کے بھی لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کا یہ محسوس ہو کہ یہ اچھا لگ رہا ہے اسی طرح آپ لوگ اس کے اوپر اٹیج کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں دیکھیں اب میرے پاس کپڑا کم تھا کیونکہ اس وجہ سے میں اس میں یہ کلیاں ڈال کے میں نے اس کا گھیر بھی پورا کر لیا اور اس میں اگر جو ڈارک کلر تھا اس کو میں نمائع کرنا چاہ رہی تھی یہ میرے پاس پیس گھر میں پڑے تھے اس کو میں اوپر لگاؤں گی ڈیزائننگ کے لیے اور اس میں کیونکہ وائٹ کلر بھی ہے یہ پول میں وائٹ کلر بھی ہے تو میں وائٹ کلر کا بھی چاہ رہی ہوں کہ اس میں ٹچ آئی یہ اس کے لیے مجھے دوری ملی ہے یہ میرے پاس تھی میں نے سوچا کہ یہ ہی آپ کو دکھاؤں اس کے ساتھ اچھی لگے گی جب میں اس کے سلائی کروں گی تو آپ لوگوں کو میں ایک ایک یہ بتاؤں گی اس سلائی جو جو میں کروں گی سیٹنگ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس کی اور آپ لوگ ضرور دیکھئے گا میری نیکس ویڈیو اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اللہ حافظ